اور یہ آپ کے وہ اقوال اور پیغامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ ہے کہ آج اسے میں بھی پہلی بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں چونکہ ہر سال ایک دھونڈ کے نیا توفہ پیش کرنا ہوتا ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ پہلی بار آپ کا پیغام ان لفظوں میں پہلی بار منظر عام پیارا آپ وہ خوش نصیب ہیں جو یہ تازہ پھل سب سے پہلے آپ ہی کھا رہے ہیں اور اس سے آگے دنیا پوری میں یہ پیغام جا رہا ہے اور پھر خطبات میں آگے انشاءاللہ کئی حضرات اس کو بیان کرتے رہیں گے چونکہ عمومی طور پر جو اردو کے اندر آ چکا ہے جتنا اتنے پر اختفاق کیا جاتا ہے اور بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اصل جو عربی ماخذ ہیں ان سے ان امور کو ڈھونڈتے ہیں یا پھر ڈھونڈ کے سمجھتے ہیں یا پھر بیان کرتے ہیں یقیناً بہت ہیں لیکن اللہ کا فضل ہے کہ یہ شاید پاکستان میں سب سے پہلے میں ہی یہ پیش کر رہا ہوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یعنی چار بڑے سبق ہیں ہر مرید حسین کے لئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید کی ان خطوط پر تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو میرا ماننے والا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو کہ ہاں کسی ایسے مرید کی کوئی گنجائش نہیں کہ جس کا اوڑنا بچھونا بنگ کے گھوٹے لگانا ہو اور جسے حلال حرام کی تمیز نہ ہو اور جو مسجد کا باغی اور قرآن سے سرکش ہو اور دین کے احکام کی معاذ اللہ دھجیاں بڑھانے والا ہو اور کہے میں حسینی ہوں تو وہ ہرگز حسینی نہیں ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہو حسینیت کے ڈاکومنٹس خود بیان کر کے گئے ہیں اور سنت سے ہم تک پہنچے ہیں اور آج جو اس طرح اس نقش قدم پہ کہ جن سے اس کا پیار ہے تو وہ اپنے پیاروں کی بات کیوں نہیں مانتا اگر سچا پیار ہے تو پھر جن سے پیار ہے بندے کو سب رنگوں میں وہ رنگ اچھا لگتا ہے جو اپنے محبوب کا پسندیدہ رنگ ہے تو سبغت اللہ شریعت کا رنگ یہ ہے حسینی رنگ یہ ہے کربلائی رنگ یہ ہے اترت اور پنچ تن کی طرف سے پسند کرتا رنگ اور اس بنیاد پر انہوں نے اپنی جان بھی اس شریعت کے لیے دے دی کہ پتا چلے ہمارے پیار کرنے والوں کو کہ ہم شریعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو بعد والے اگر اپنی جان پیش نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی خواہش کو تو شریعت کے تابع رکھیں اپنی چاہت کو تو شریعت کے سپرد کر دیں کہ اے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے یہ ہے پیغام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے جو شریعت کی ایک تشریح ہے کہ جو انہوں نے نانا جی سے پڑھا اور اپنے الفاظ میں پھر اپنے انداز میں اس کی تبلیغ بھی اپنی ساری زندگی فرماتے رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ لئن کانت الدنيا تعد نفیستا فدار سباب اللہ اغلا وانبلو وان کانت الابدان للموت انشئت فَقَتْلُوا سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ اَفْضَلُوا وَإِنْ كَانَتِ الْأَرْزَاكُ شَيْئًا مُقَدَّرًا فَقِلَّةُ سَعِي الْمَرْءِ فِي الْكَسْبِ اَجْمَلُوا وَإِنْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلْتَرْكِ جُمْعَتْ فَمَا بَالُوا مَتْرُوكِمْ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُوا یہ آپ کے عربی میں اشعار ہیں اور اس کے اندر آپ نے ایک ایسا لاحے عمل انسان کے لیے بیان کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو ہر کسی کے لیے ایک مرشد اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے آپ فرماتے ہیں لَإِنْ كَانَتِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسَةً اگر دنیا سونا چاندی مال و ذر اس کو بڑا نفیس شمار کیا جاتا ہے یعنی ہر کوئی کرتا ہے اس وقت بھی آج بھی اگرچہ انہیں بڑا نفیس شمار کیا جاتا ہے فَدَّارُ سَوَابِ اللَّهِ أَغْلَى وَأَنْبَلُو فرمایا لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے مقابلے میں جو دارُ سواب ہے یعنی اللہ کی طرف سے سواب والا جو گھر ہے اس کی قیمت اس دنیا سے کہیں زیادہ ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشِعَتْ اگرچہ جسم زندہ بندے کا یا مخلوق جو بھی زندہ ہے بدن اس کا پیدا ہی موت کے لیے کیا گیا ہے فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِسَّيْفِ اَفْضَلُو فرمایا اس موت کا کیا کہنا جو رب کے رستے میں جہاد کرتے ہوئے بندے کو آجا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی اپنی زندگی میں یہ کربلا والے مرحلے سے پہلے ان کے جو روشن افکار اور اندہ تعلیمات تھیں اس کے اندر بھی اس چیز کو واضح کر رہے تھے کہ دین کی خاطر جان دینا یہ فضیلت ہے یہ زلت نہیں ہے وَإِنْكَانَتِ الْأَرْزَاكُ شَيْئًا مُقَدَّرًا فَقِلَّةُ سَعِي الْمَرْئِ فِي الْكَسْبِ اَجْمَلُونَ مَیشت ہو ریاضت ہو سیاست ہو ہر جہت میں امام امام نظر آتے ہیں وَإِنْكَانَتِ الْأَرْزَاكُ شَهَادت میں تو ویسے ہی امام ہے وَإِنْكَانَتِ الْأَرْزَاكُ شَيْئًا مُقَدَّرًا کہ اگر بندے کا اگرچہ رزق ایک مقدرش ہے کہ جس کے مقدر میں جو ہے اسے ملنا ہے تو فرما اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دار کے بیٹھ جاؤ کہ تقدیر میں جو ہے تو وہ مجھے ملنے ہی ہے میں کام کیوں کروں میں میند کیوں کروں میں مشکت کیوں کروں فرائی یہ غیر اسلامی سوچ ہے توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کا فَقِلَّتُ سَعْيِ الْمَرْءِ فِي الْقَسْبِ اَجْمَلُونَ لیکن اس رب نے اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو قصب کا بھی حکم دیا ہے اور اس قصب میں فرما یہ تھوڑی سی کوشش بھی کرے تو اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے وَإِنْ كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلْتَرْكِ جُمْعَتْ فَمَابَالُوا مَتْرُوكِمْ بِلِئِ الْمَرْءُ يَبْخَلُوا فرمایا کہ یہ جو بھی بندہ کماتا ہے جمع کرتا ہے تو اسلام کا اگر حق نہیں دیتا اس میں سے اشر زکاة یا فقراء کو اور اکٹھا کرتا رہتا ہے فرما یہ سب کچھ وہ ترکے کے لیے اکٹھا کر رہا ہے اس کا نہیں وہ اس سے پچھلوں کا ہے یہ تو قبر میں ساتھ کچھ بھی نہیں لے جائے گا تو اس بندے کو اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے فَمَابَالُوا مَتْرُوكِمْ بِهِ الْمَرْءُ يَبْخَلُوا کہ یہ کیوں پھر بخل کرتا ہے جب اس نے ساتھ قبر میں نہیں لے جانا اور یہ نہ اسلامی حق ادا کرتا ہے نہ صدق و خیرات کرتا ہے اور یہ اس مال سے پیار کر رہا ہے تو کہا پیار تو اس تیس سے کرو کہ جس نے ساتھ جانا ہے